نال بندے نے اپنی اوقات نہیں پلنی چاہیے حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں روم کے ایک لاکے میں گیا تو وہاں پر ایک بڑا خوبصورت سا خیمہ تھا بڑا پیارا سا خیمہ تو کہتے ہیں بڑے بڑے فوجی جرنیل اس کے پاس کھڑے ہوئے کچھ کہا خیمے کے پاس تو چلے گئے پھر اس کے بعد فرماتے ہیں بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے کھڑے ہو کے کچھ کہا وہ چلے گئے کہتے ہیں پھر اس کے بعد نا طبیب آئے ڈاکٹرز آئے انہوں نے خیمے کے پاس کچھ کھڑے ہو کے کہا وہ بھی چلے گئے کہتے ہیں پھر بادشاہ وزیر آئے انہوں نے کھڑے ہو کے کچھ کہا تو وہ بھی چلے گئے کہتے ہیں مجھے بڑا تجرب ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے کہتے ہیں میں نے ایک شخص سے پوچھا ماجرہ کیا ہے اس نے کہا بادشاہ کا بڑا پیارا ویٹا تھا بڑا سونا وہ دنیا سے چلا گیا ہے ہر سال نا فوجی آکے کھڑے ہو کے کہتے ہیں جنگ کر کے تنو بچایا جا سکتا نا اسا تنو بچا لینا سی علماء آکے کہتے ہیں جن علم دی وجہ نا تنو بچایا جا سکتا نا تنو بچا لینا سی ڈاکٹر آکے کہتے ہیں جن تیب دی وجہ دنال تنو بچایا جا سکتا نا تنو اسا بچا لینا سی بادشاہ وزیر آکے یہ کہتے ہیں اگر مال کی وجہ سے تجھے بچایا جا سکتا نا ہم نے تجھے بچا لینا تھا لیکن کیا کریں باچدہ کوئی نہیں مل گئے خاکم اہلِ نشان کیسے کیسے مقی ہو گئے لا مقاں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے سارڈنالو بوتے حسنالے حضرت والا اس دنیا دے اندر آئے ہیں سارڈنالو بوتے جننو اللہ تعالیٰ نے آوازاں بھی دیتی ہیں جننو اللہ تعالیٰ نے کردار بھی دیتا جننو اللہ تعالیٰ نے بڑا ذہن اکل علم ہر اعتبار نہ لیکن موت سے کوئی سارے بولو موت سے کوئی بچ نہیں سکا ہے سمجھے ہیں یا غوثی آزم حق جاریاں پھر اللہ کہتا ہے فرمایا ہم تمہیں پھر زندہ کریں گے کیا کریں گے پھر زندہ کریں گے پھر جڑی اگے گا اللہ کھینہ وڑی سوڑا لے فرمایا سمہ الیہی تور جاؤں پھر تمہیں پلٹ کے ہماری طرف آنا ہے ہماری طرف آنا ہے یہ کال میں ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا عجیب ہی رنگ ہو چکے ہیں یقین کرو بس اللہ تعالیٰ میں معفیتہ فرما دے میں کیا بات بیان کروں رواز ریکارڈ ہوتی ہے کلپ ریکارڈ ہوتا ہے پھر آپ کو پتا ہے بڑی بڑی دور تک جو ہے نا وہ جاتا ہے تو بس اسی پر آپ سمجھیں اللہ فرما دا ہے میں نے وہاں پہ ایک جملہ کا اور میں نے کہا بھائی ساڑھے پنجاب چاکیا جاندہ ہے جنہاں نو تیاں دیتیاں انہاں انہاں کار خالیات نہیں جائی دا میں سارے انہوں آکھے آ میں کہا جنہیں جان دیتی ہوئے نا اوہ دے کول بھی خالیات نہیں جائی دا یہاں جی ٹور پہی دا ہے بولو سارے یار کوئی خالیات کو بندہ دیکھو نا راب بے جان دیتی ہے میں تو انہوں دسے ہے وہ کہندہ تسی کو جنعیزم میں تو انہوں پیدا کیتا پھر میں تو انہوں میں بھی دسے ہے کیسا کیسا سیسٹم اللہ تعالیٰ نے تو آدھے انڈر رکھے ہے اور ایک بندہ میں بندے نو اپنے راب دین آل ایک پیار ہونا چاہیے دا ہے ایک محبت ہونی چاہیے دیئے ایک چاہت ہونی چاہیے دیئے کہ میں یار اپنے راب دی بارکہ دے اندر آزر ہونا ہے بندہ پھر یار ایس طرح ایک خالیات ہی جائے پیارہ دینی نہیں لائے دا اب بولو سارے بندگی ہے نا بندگی ہے میں کہتا ہوں یہاں دعا کریا کرو ہے اللہ دی قسمیں حید بڑا ڈاڈا وقتیں ہیں بہت اوکھا وقت آ چکے آدھا بھی ہیں کبھی چار پانچ سال پہلے جو ہم لوگوں کے روحانی معاملات تھے نا اب چار پانچ سال یہ جس طرح کی ایک پور فتن دور آ چکا ہے لوگ بڑے بڑے متاثر ہو چکے ہیں پڑھے لکھے لوگ اور جن کا بڑا بڑا نام تھا وہ بھی ایسے ایسے فتنے کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں چونکہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا قربے قیامت یوں فتنے اتریں گے جس طرح بارش کے قطرے جو ہیں وہ اترتے ہیں کم موکھا بڑا ہوئے ہیں ہارے تے بار دینال ہے کالک تحریر پڑی دیکھو شیطان کے ڈاوڑا ساڑا دشمن ہے مزرک فرماندے نے شیطان اڈاوڑا دشمن ہے بس اوقات نیکی دے نائنٹی نائن دروازے کھول کے نا تے ایک گناہ لے دروازے دی طرف لہ کے جانا چاہتا ہے